السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی آپ نے مولوی الیاس گممن سرگودگوی پاکستانی کی ویڈیو بھیجی مولوی الیاس گممن سرگودگوی پاکستانی اب اس ویڈیو کے اندر مولوی الیاس گممن یہ تقریباً سات منٹ اور کوئی سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس پوری ویڈیو کے اندر یہ شخص زور لگا کر بتا رہا ہے تقلید کرنے کے فائدے اور کہا کہ تقلید کرنا یہ فائدہ ہے اور تقلید نہ کرنا یہ نقصان ہے میں پیارے سامین سے یہ کہہ دیتا ہوں سمجھنے والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے یہ شخص اپنے آپ میں عالم دین ہونے کا دعوے دار ہے اور بہت کچھ اس کے دعوے ہیں یا اس کے فالورز کے اس کے تعلق سے اس ساڑھے سات منٹ کی ویڈیو کے اندر میرے پیارے بھائیوں اس نے تقلید کے جو فائدے گنوائے یا تقلید نہ کرنے کے نقصانات گنوائے کیا اللہ کے قرآن سے یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی دلیل پیچ کی کہ اے کلمہ پڑھنے والوں تقلید کرو تقلید کرنا فائدہ ہے اور تقلید نہ کرنا نقصان ہے خود سے مثالیں کریئٹ کر رہا ہے میں ایک مثال اور اس کا یہ بیان نہیں بدقسمتی اور محرومی اس کے جتنے بیانات آپ سنیں گے سب بیانات میں آئیں بائیں چونکہ چنانچہ اپنی طرف سے مثالیں بیان کر رہا ہے ایک نوجوان آیا اس کے باب کو خون کی ضرورت تھی ایک نوجوان آیا اور جناب اس نے انگلینڈ میں موجود ایک لڑکی سے نکاح کرنا تھا یہ نوجوان کون تھا اس کے پاس کب آیا آل الحدیث کے پاس یہ نوجوان کب آیا کہ خون دینا ہے باب کو اور اس کی جان بچانی ہے اور اہل حدیث نے کب منع کیا کہ مریض کو خون بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے اہل حدیث نے آپ کو کہاں منع کیا کہ ٹیلی فونک نکاح نہیں ہو سکتا یا ویڈیو آڈیو لنک پر نکاح نہیں ہو سکتا یہ اہل حدیث نے کب منع کیا ہے خود ساختہ گھڑنطو مثالیں اور آل الحدیث کے تعلق سے ایک تارکول کلر کا پراپیگنڈا اور دعویٰ اس پر کہ یہ شخص آل حدیث اپنی طرف سے گھڑنطو تاد بیان کرنے والا بے ساختہ خود ساختہ گھڑنطو مثالیں بیان کرنے والا کہاں وہ ہے وہ نوجوان جو اہل حدیث کے پاس آیا اور اہل حدیث نے اسے منع کیا کہ ٹیلی فون پر نکاح ویڈیو آڈیو لنک پر نکاح نہیں ہوگا کہاں ہے وہ نوجوان زمین میں یا آسمان میں کہ اہل حدیث نے یہ فتوہ دیا ہو اسے کہ جناب مریض کو خون نہیں دینا چاہیے کہاں ہے کہ خون لینا ہے دینا نہیں ہے یہ کہیں کسی نوجوان کو اہل حدیث نے کہا ہے ہم تو الحمدللہ پندرہ سے بیس گروپوں میں سیکڑوں اور بیسیوں مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ ویڈیو آڈیو لنک پر بھی نکاح درست ہے شریعت کی مقرر کردہ شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ولی کی اجازت یا وکیل کا تعین یا پھر جو ہے وہ دو گواہوں اور اعلان نکاح حکمیر کا تعین ہو آپ آڈیو لنک پر نکاح کریں ویڈیو لنک پر کریں ولی کی اجازت سے کریں ولی کی طرف سے نامزد کردہ وکیل کی زیر وقالت نکاح کریں نکاح درست ہے ہم نے کب منع کیا کہ مریض ہے مریضہ ہے اور خون نہیں دینا یا خون نہیں لینا ہم نے تو یہی کہا ہے کہ مریض کی جان بچانے کے لیے آپ اس کو بلڈ ڈونیشن خون دے سکتے ہیں جوٹ اہل حدیث پر اور سچی بات ہے کہ جب بندے کا حیاء مر جائے تو بندہ فری ہند ہو جاتا ہے بے حیاء کی برے کے ختم ہو جاتی ہیں بے حیاء بندہ جس کی حیاء مر جائے وہ جو مرضی آئے پھر کرتا چلا جائے جس بندے کا حیاء ختم ہو جائے اس کی برے کے فیل ہو گئیں اور یہی حال اس مولوی مکلد الیاز گھنمن سرگودوی پاکستانی کا ہے اپنی طرف سے بیٹھ کر اور آگے جہلوں کا مجمعہ عام کہ جو ایک پوچھنے کے تعلق سے نہیں کہ بندہ پوچھے یہ نوجوان کہاں تھا مریق پر تھا زمین پر تھا رہ گیا معاملہ اس پوری ویڈیو میں قیاس قیاس کے تعلق سے بات کی تو الحمدللہ اہل الحدیث نے قیاس کا انکار نہیں کیا اور الحمدللہ ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں ایک قیاس ہے مکلد کا ایک قیاس ہے ابلیس کا اور ایک قیاس ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو ان ظالموں کا قیاس وہی ہوتا ہے جو ابلیس نے کیا تھا اور پھر ابلیس کو اللہ نے کیا جواب دیا تھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں پوری ساڑھے سات منٹ کی ویڈیو میں تقلید کے نفع بتاتے ہوئے قیاس کے ایشو کو ڈسکس کیا تو قیاس کہاں اہل حدیث نے قیاس سے انکار کیا ہاں اگر وہ قیاس مکلدانہ ہو ابلیسیانہ ہو تو پھر وہ اہل حدیث اس کو کنڈیم کریں گے ورنہ تو قیاس کو ہم مانتے ہیں یہاں نفع بتایا جا رہا ہے تقلید کا مثالیں بیان دی جا رہی ہیں اور وہ بھی گھڑنٹو مثالیں وہ قیاس سے سوال مولی جواب گاجر قیاس کے تعلق سے حجیت قیاس پر دلیل ایک شخص پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میری والدہ صحابہ فوت ہو گئی ہے اور میری والدہ کے ذمہ ایک ماہ کے ایک مہینہ کے روزے تھے کیا میں اپنے والدہ کی طرف سے قضائی دوں اپنی ماہ کے رہدے روزوں کو کیا میں رکھوں آپ نے اسلام فرما سکتے تھے نام جی ہاں رکھو آپ نے کیا فرمایا فرمایا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا حقوق اور عباد میں سے اگر تیری والدہ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے تو کیا تو اپنے والدہ کا قرض اتارتا تو اس نے کہا کہ جی ہاں تو آپ نے فرمایا سو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے اگر معاملہ حقوق العباد میں سے ہوتا تیری والدہ نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو تو اس کا قرض اتارتا اب یہاں معاملہ ہے حقوق اللہ کا تیری ماں کے ایک ماں کے روزے رہ گئے ہیں تو فرمایا جیسے تو حقوق العباد اس پر سعی بخاری حدیث نمبر ون نائن فائف تری کتاب سوم باب ممات وعلی سوم سام عنہ ولي اور یہی حدیث مسلم میں ڈبل ون فور ایڈ پر ابو دعوود میں ڈبل تھری ون زیرو پر اور یہی حدیث آگے ابن ماجہ میں ترمزی میں ابن ہبان میں موجود ہے تو اہل حدیث نے کب انکار کیا قیاس ہے اب جو ان مقلدوں کا قیاس ہوتا ہے شیطان نے بھی اسی قسم کے قیاس کیے میرے بھائیو پیارے سامعین و سامعات ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور اس کے مقابلے میں قیاس ہو تو یہ مردود ہوتا ہے جہاں نص موجود ہے جہاں قرآن کی آیت نبی علی السلام کی سری صحیح حدیث موجود ہے وہاں قیاس نہیں چلے گا جو اس کے خلاب میں پڑھ رہا ہو اور یہی کام عبلیس نے کیا تھا جو مقلدین پارٹی کرتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكَد خَلَقْنَا كُم سُمَّ صَوَّرْنَا كُم سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعْكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ قَالَ فَهَبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاخِرِينَ یہ اللہ کا قرآن ہے پارہ نمبر آٹھ ہے سورة العراف کی آیت نمبر بارہ اللہ رب العالمین نے فروایا ان آیاتِ بھینات کے اندر بلا شبا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا تجھے حکم تھا میں نے تجھے عمر کیا حکم کیا تھا شیطان کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں اب شیطان کا قیاء سنیے شیطان کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں اچھا جی کیوں شیطان کہنے لگا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ شیطان بولا مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اب شیطان مردود شیطان رجیم کی اکل میں یہ آیا کہ آگ مٹی سے آلہ ہے آگ مٹی سے آلہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف شیطان کی یہ خود ساختہ قیاس اور غلط بات ہے اللہ نے یہ اس سے بحث نہیں کی اللہ نے ابلیس سے بحث کوئی نہیں کی کہ ابلیس کو یہ کہا کہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہے فلا فلا بلکہ اللہ نے فرمایا فَهَبِتْ مِنْهَا آسمان سے اتر جا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيْهَا کیونکہ تیرے یہ لائق نہیں تھا کہ تُو اس میں تکبر کرتا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے تو یہ ہے شیطانی اور ابلیسی قیاس کہ اسے آگ مٹی سے بہتر نظر آ رہی ہے اس پاگل کو بے وقوف مردود کو یہ معلوم نہ ہوا اگر ایسا ہوتا تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ آگ کیا ہے اور مٹی کیا ہے آگ اوپر کو اٹھتی ہے مٹی نیچے کو گرتی ہے وغیرہ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اسے حکم تھا کہ یہ کام کرو تو اہلِ حدیث نے قیاس سے انکار نہیں کیا ہاں ابلیسی حفوات سے ہمارا انکار ہے اب تقلید کے نفع گنوائے جا رہے ہیں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اور یہ سب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے اور اہلِ حدیث بھی تقلید نہیں کرتے تو ان لوگوں نے تقلید نہ کرنے والوں کو کیا نام دیا غیر مکلت کا تو ان کی اس اسطلاع میں تو امام صاحب بھی غیر مکلت تھے امام محمد بن عدریس امام شعفی علی رحمہ وہ بھی غیر مکلت تھے امام مالک بن انس رحمہ اللہ وہ بھی غیر مکلت تھے امام احمد بن حنبل وہ بھی غیر مکلت تھے تو اگر تقلید سے نفع ہوتا ہے یہ ائمہ تو بھی نفع سے محروم رہے اور تقلید نہ کرنے سے اگر نقصان ہوتا ہے یہ ائمہ اربع رحمہ اللہ تعالی یہ تو پھر نقصان سے اور گھاٹے سے دوچار ہوئے اور تقلید کس کا کام ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات مانلا تو ان ائمہ نے تو پھر تقلید نہیں کی تو وہ نفع سے معروم رہے اور انہوں نے تقلید نہیں کی تو وہ تو پھر نقصان سے دوچار ہوئے اور تقلید کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے جو بے علم ہوں جن کو علم نہ ہو جیسے یہ مقلد فَسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تقلید کے حق پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس آیت کا تقلید سے دور دور تعلق نہیں تو تقلید تو جاہلوں کا کام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر عثمان نے رضوان اللہ علیہ مجمعین تقلید نہیں کی انہوں نے وہ نفع سے معروم رہے اگر جواب ہے کہ عیمہ عربہ اور صحابہ تقلید نہ کر کے انہوں نے نفع حاصل کر لیا تو ہم تقلید نہ کر کے نقصان کیسے اٹھائیں گے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان مقلدوں سے قرآن پاک کی ایک آیت جس میں تا کاف لام یاد دال اللہ نے ایمان والوں کو تقلید کا حکم دیا ہو یہ حدیث میں تقلید سنت مستحب بتائی گئی ہو اور کبھی یہ گھمن کہتا ہے کہ جناب الحمدللہ اس پر آپ تقلید کرتے ہیں اگر یہ تقلید ہے تو پھر تو ابو حنیفہ رامت اللہ رہ بھی مقلد امام ابو حنیفہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے الحمدللہ بقول مقلد گھمن الحمدللہ الحمدللہ نعوذ باللہ امام صاحب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آیا تھا نا کہ امام نے علی باتا اور الحمدللہ اپنی ماں کے پیٹ میں سیکھا ہو امام صاحب بھی تو قبر سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ کر بڑے ہوئے کسی استاد سے پڑھا نا تو اگر یہ قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا یہ تقلید ہے تو پھر تو کوئی مقلد ہونے سے نہ بچا اللہ مہو شدید القوا نبی علیہ السلام کو جبریل نے سکھایا تو اگر سیکھنا سکھانا تقلید بنتا ہے نعوذ باللہ من ذالک پھر تو نبی علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام کے مقلد ہوئے ظالموں کہاں تک ہانکوں گے کہاں تک لوگوں کو جو ہیں وہ گھمن گھیروں میں رکھو گے جہاں کہاں تک لوگوں کو مداری پن سے دوکھے اور فراد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرو گے اللہ نے حکم دیا ہے اور اس پر پھر اللہ نے طریقہ کار بنا دیا اس پر پھر اللہ نے اعلان فرما دیا اس پر اللہ نے فرمان جاری کر دیا اس پر اللہ نے اعلان کر دیا اس پر اللہ نے یہ پیغام نشر کر دیا یہ وہ بدبخت ہیں اللہ نہ کرے کہ اسی حالت میں یہ مر گئے ان کے اپنے گناہ بھی ان کے پلنوں پر ان کے اندھے ماننے والوں کے گناہ بھی انہی کی گردنوں اور انہی کے کندھوں پر ہوں گے واللہ آلم بالسلام ہاں جاتل ہاں وندیو ہاں ہاتھ